ہائے گائز ویڈیو کی ریکویسٹ آئی ہے بھارت کا پھر سے ایک سیٹی جو ہے شیئر جو ہے اس کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے احمدہ باز سیٹی کی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں تو یہ مطبکہ ہائیں بتائیں گے احمدہ باز سیٹی کے احمدہ باز سیٹی کی ویڈیو ہے اس چینل کا اور ویڈیو کا لنگ آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو بھارت کے گجرات راجم سابرمتی ندی کے کنارے استثت احمدواد بھارت کے سب سے آکرسک سیروں میں سمار ہے اس سیر کے بارے میں جاننے کے لیے لوگوں کے مند میں امیسا ہی اس سکتہ بنی رہتی ہے یہ ایسے رسلیہ بھی کافی خاص ہے کیونکہ یہاں کے رگ رگ میں راشت پتا مہتمہ گاندی کی کانیاں بستی ہیں احمدواد کو کرنہ بھارتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سیر کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانے بالے ہیں اس سے پہلے ہم نے گجرات کے سورت سیر کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بیڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ کو سورت سیر کے بارے میں جاننا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں احمدواد کو گجرات کی راجدانی بنایا گیا تھا حالانکہ بعد میں انیس سو ستر میں احمدواد کو اٹھا کر گاندی نگر کو اس راج کی راجدانی بنا دیا گیا احمدواد سیر چار سو چونسٹ سکوار کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے سیر کی کل جنسنگ کے چوتر لاکھ کے قریب ہے جس کے ساتھ ہی احمدواد گجرات کا پہلا اور دیس کا ساتھوہ سب سے زیادہ آبادی بالا سیر ہے احمدواد سیر کو سلطان احمد سا دوارہ چودہ سو گیارہ میں استعبت کیا گیا تھا جس کی وجہ سے سیر کو کبھی کبھی احمد سا کا سیر بھی کہا جاتا ہے احمدواد گجرات میں بجنس کی پیلڈ میں کافی اعداد ترقی کر رہا ہے احمدواد کی کل جی ڈی پی 68 ارب ڈالر ہے احمدواد گجرات کا سب سے امیر سیر ہے ساتھی بھارت کے سب سے امیر سیروں کی لسٹ میں ساتھوے نمبر پر ہے پسچمی بھارت کا یہ سہر کپڑا ادھیوں کے لئے پوری دنیا میں لوپری ہے اس کی وجہ سے بھارت کا منچیشٹر بھی کہا جاتا ہے دیس کی بڑی بڑی کمپنیاں جیسے اڈانی گروپ اربند ملز، نرما، کیڈیلا اتیادی کا کینٹ اسی سہر میں ہے احمدواد ڈینم کے ساتھ ساتھ گہنوں اور جبارات کا سب سے بڑا نریاتک سہر ہے اگر کلچر کی بات کیا ہے تو احمدواد سہر اپنی بیبت سنسکرتی کے لئے پوری دنیا میں بکھیات ہے اپنی اینوٹی سنسکرتی کی بجے سے گجرات کو یونیسکو بلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی سامل کر ریا گیا ہے بلڈ ہیریٹیج کی لسٹ میں جگہ پانے والا احمدواد بھارت کا پہلا سہر ہے یہاں کا لوک پر یہ نبراتری ات سب دنیا میں سب سے لمبے سمیں تک چلنے والا ایک بڑا نرت ماؤس سب ہے یہ ات سب نو راتوں کے لئے منا جاتا ہے سہر بھر میں ببنستانوں پر رنگ برنگی پوساکوں اور لوک سنگیت کے ساتھ اللہ سمیں بات ابرن میں گجرات کا لوک نرت گربہ کیا جاتا ہے گجرات راج پریٹن بباک کی اور سے سن انیس سو نوازی سے پرتیورس انتر راشتی پتنگ میں ات سب احمدواد میں آئیجت کیا جاتا ہے جس میں دیسی اور بدیسی مہمان ببنی پرکار کی رنگ برنگی اور بسال آکار والی پتنگیں لے کر اس ات سب میں بھاگ لیتے ہیں یہاں کے رین سین اور پینابی میں رائستان کی جلک دیکھنے کو ملتی ہے دوستہ بات کرتے احمدواد کے ٹورجم کی تو سانتھ سابربتی آسرم سے لے کر بھب جامہ مسجد تک احمدواد کے ان پرمک آکرسٹوں میں آپ کو سیر کی انوٹی سنسکرتی کی جلک دیکھنے کو ملتی ہے احمدواد پرانے اور نئے سیر کا مصرن ہے یہ سیر اسمارکوں مندروں مسجدوں مقبروں بگیچوں اور سنگرہالیوں سے یکت ہے جو پریٹکوں کو اپنی اور آکرسٹ کرتے ہیں سابربتی آسرم کے علاوہ بدرا کا کلاہ موڑھرا کا سور مندر نل سرو اور پکچیا بیارن ادلاج سٹیپ بیل کانکریہ جھیل کملہ نہرو چڑھیا گھر جامہ مسجد کیلکو بستر سنگرہالی جولہ مینار سیدھ سیدھ مسجد جیسے کافی سارے گھومنے والی جگہ ہیں گجراتی لوگوں کو کھانے کا بہت سوق ہوتا ہے وہ بھی کیوں نہ گجراتی کھانا اتنا ٹیسٹی جو ہوتا ہے کہ اسے کھائے بنا رہا نہیں آتا ہے احمدواد میں ادکتر بوجن ساکہ ہری ہی ملے گا لیکن کچھ بوجن کے اڈے ایسے ہیں جو اپنے ماں ساہری بوجن کے لیے جانا جاتے ہیں سیر کے الگ الگ حصوں میں ملنے والے ان انہوں کے بینجانوں کا ساتھ جرور چکنا چاہیے دوستو ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا آئی آپ کو احمدواد سیٹی کی یہ ویڈیو کیسی لگتا ہے احمدواد سیٹی کی یہ ویڈیو ختم ہو گئی ویڈیو دیکھ لی ہے ویوز اینڈ فیٹس بتائے گئے ہیں جی احمدواد سیٹی کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مطلب پہلے میں نے احمدواد سیٹی کی ویڈیو دیکھی تھی اس میں کچھ اور بھی ویوز اینڈ فیٹس بتائے گئے ہیں جس طرح کائٹس کا بتایا گیا ہے کہ پوری مطلب بارت میں ادھر بہت بڑا کائٹس کا فیسٹیول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں سے مطلب میڈیا کے کافی لوگ آتے ہیں اور باہر سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو کائٹس کا ایک بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس سٹی کی جو پاپولیشن ہے وہ سیونٹی فور لاکھ ہے ٹھیک ہے چورتر لاکھ اس کی پاپولیشن ہے اور سب سے جو بڑی افیکٹ مجھے لگا ہے اس سٹی کا احمدہ باز سٹی کا اسے منچیسٹر بھی بولتے ہیں اور ٹیکسٹائل کا مطلب جتنا بھی کرخانہ ہے یا جتنی بھی فیکٹریز ہیں وہ احمدہ باز سٹی میں ہے ٹھیک ہے بہت بڑی بڑی یہاں پہ ٹیکسٹائل کی کامپنیز ہیں جس طرح ادانی کا بتایا گیا ہے اور بھی دو تین کے نام بتائے گئے ہیں کہ وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ احمدہ باز سٹی میں ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ مطلب کے کھانوں میں بھی پوری دنیا میں انڈیا میں ہر جگہ مطلب ہے احمدہ باز کے گجرات کے کھانے بہت زیادہ فیمز ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو خوبصورت مطلب ہے جگہ ہیں ٹورزم کے لیے اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں احمدہ باز سٹی کو تو آپ کو کون کون سی جگہ پہ وزٹ کون کون سی پلیسز پہ جانا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی چیزیں احمدہ باز سٹی کی بتائی گئی ہیں گاندی جی کی کہانیاں مطلب کہ یہاں پہ مطلب آپ اسے گاندی جی کی کہانیوں کا شہر بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت سارے ایکس اس سے احمدہ باز سٹی کے بتائی گئے ہیں تو یہ پہلے گجرات کی راجدانی ہوا کرتا تھا تو ابھی جو ہے ابھی جو ہے گاندی نگر کو گجرات کی راجدانی بنا دیا گیا ہے پہلے جو احمدہ باز سٹی تھا وہ شروع میں گجرات کی راجدانی احمدہ باز سٹی ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ کافی مطلب کہ انڈیا کا ایسا شہر ہے جو بزنس کے حوالے سے بھی اور ٹورزم کے حوالے سے بھی اور مطلب ہر طرح سے یہ ایک ڈویلپٹ سٹی ہے ٹھیک ہے آپ پہ انڈیا کے اگر بڑے سٹیز کی لسٹ نکالو تو احمدہ باز کا نیم اس میں شامل ہوگا ٹھیک ہے تو کافی مطلب کہ انٹرسٹنگ ویڈیو لگی ہے احمدہ باز سٹی کے حوالے سے آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ہے آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ابھی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تھانک یو گائی